اس شہید کا اس صحابی کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے جہاں جہاں مسلمانانِ گرامی سمعات فرما رہے ہیں سنیں کربلا میں جو سب سے بڑھا صحابی تھا امام کا مشہور ہے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر تھے لیکن ایک بزرگ ان سے بھی زیادہ سن رسیدہ تھے اور وہ صحابی پیغمبر تھے جن کا نام ہے آنا سبن حارس آنا سبن حارس وہ ہیں جن کی کمر بالکل جھگ گئی تھی یہ آنکھوں کے پپوٹے لٹک کے آنکھوں پہ آ گئے گئے کچھ نظر نہیں آتا جائے مگر انہوں نے اپنے کانوں سے یہ سنا تھا کہ پیغمبر نے فرمایا ہے میرا یہ بیٹا حسین ایک دن کربلا میں مظلوم حیثیت سے قتل گیا جائے گا تم میں سے جو زندہ رہے اس پر لازم ہے کہ حسین کی مدد کرے عجرکم علی اللہ چونکہ خود اس صحابی نے یہ تمام تمام معتبر کتابوں میں ہے تمام مسلمانوں نے لکھا ہے صرف سیوں نے نہیں لکھا تمام مسلمانوں نے لکھا کہ اس بزرگ نے خود اپنے کانوں سے حدیث پیغمبر سماعت فرمائی تھی اور وہ یاد تھی اور اس کی ایک کربلا آئے اور ساتھ ساتھ رہے اور روز آشورہ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں دوستوں کے پاس گئے کہا دیکھو یہ نیزہ لو اور میری کمر اور پیٹھ کو کس کے نیزے سے باندھائی اور ایک رومال لیا کہا یہ میری بھویں اوپر اٹھاؤ اور یہاں رومال کس کے باندھو تاکہ دیکھ سکو یہ تیاری کی اور شمشیر ہاتھ میں لے کر آقا حسین کے پاس آئے فرزند رسول اجازت ہے کہ میں قربان ہو جاؤں آقا نے ایک مرتبہ دیکھا اور تاریخ کے یہ الفاظ ہیں امام حسین صرف یہ شان یہ تیاری دے کر خود گریہ فرمانے لگے آناس اللہ تمہیں برکت عدا کرے اللہ تمہارا جہاد قبول کرے اللہ تمہاری شہادت کو قبول کرے جاؤ خدا حافظ